اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیروع افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نقش ان میری بہنوں کے لئے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی کچھ لیڈیز کے ساتھ میڈیکل ایشو ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں جن کے ساتھ ایسا ایشو ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اپنے میاں کے بھی اپنے بھی اگر وہ سب کچھ ٹھیک آتے ہیں تو پھر ظاہر سے بات ہے کوئی روحانی مسئلہ ہے کوئی نظر ہے کوئی اللہ تلہ کی طرف سے دیر ہے تو تب آپ وضائف نقش استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں آپ کے ساتھ میڈیکل ایشو ہے تو میڈیکل جو ایشو ہوتے ہیں وہ روحانی طور پر ہنڈر پرسنٹ نہیں ٹھیک ہوتے تو اس کے لئے پہلے آپ اپنے آپ کو میڈیکلی طور پر کلیر کروائیں پھر اس طرف آیا کریں جو اس نقش کو لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومرس بوکس میں اکیس مرتبہ دروشی پڑھ کے انشاءاللہ لکھ دیں روحانی اجازت ہے نقش آپ کے سامنے ہیں بلکل سادہ طریقے سے لکھنا ہے کہ سادہ کاغذ لے لیں بلیک کلر کے پین یعنی کالی سیاہی سے آپ لکھ سکتے ہیں بس جو شرطیں ہیں وہ پوری کر دیں کہ لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کریں جو آپ کی استعادت ہے اور کوئی حیز والی عورت کوئی بچہ پاس نہ ہو کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پاک صاف حالت میں آپ نقش لکھ لیں چاہے کسی سے لکھوالیں خود لکھ لیں میاں لکھ سکتا ہے آپ خود بھی لکھ سکتی ہیں اپنے لئے تو جس طرح مرضی اس کو جس طرح میں نے نقش بنایا ہے اسی طرح لکھنا ہے یعنی کہ سب سے پہلے آپ اگر محمد لکھنا چاہیں تو لکھ لیں سب سے اینڈ پہ لکھنا چاہیں تو سب سے آخر پہ لکھ لیں لیکن جس طرح میں نے خانے بنایا ہے اسی طرح آپ بنا لیں اور اس نقش کو فولڈ کر کے اس کے اوپر ٹرانسپیرٹ ٹیپ یا موم جمع کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے اس کے بعد اسے چمڑے میں بنا لیں اور لیڈیز جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی گلے میں ڈال لیں انشاءاللہ اللہ میر نے چاہا تو چند ہی دنوں میں چند ہفتوں میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ضرور خوش عبری ملے گی اولاد کے لئے ایک بات یاد رکھئے گا کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں نوری کرتے ہیں تو نماز کی پبندی ضرور کیا کریں نماز کی پبندی نہیں کرتے برے کام کرتے ہیں تو پھر ان وضائف ان نقش کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو ان چیزوں کا ذرا خیار رکھا کریں ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ